بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف انسان ہی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں یا کوئی دوسری مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے ناظرین کائناتِ عالم کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے بعد جنات و دوسری مخلوق ہیں جنہیں اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا واقعہ کربلا سے منصوب روایات میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ انتہائی ایمان افروز اور درتناک داستان ہے ناظرین روایات کے مطابق ایک قموے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پانی نکالنے کے لئے ڈول پھینکتی ہیں تو حیرت انگیز طور پر ڈول کی رسی کوئی کاٹ دیتا ہے یہ بات لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت علی رضوان اللہ عنہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا یہ جنات کا کام ہے حضرت علی رضوان اللہ عنہ تشریف لائے اور ڈول پھینک کر جنات کو خبردار کیا کہ یہ ڈول علی ابن ابی طالب پھینک رہی ہیں اس لئے شرارت سے باز آنا مگر جنات اپنی شرارت سے باز نہ آئے اور انہوں نے حضرت علی رضوان اللہ عنہ کا پھینکا ہوا ڈول بھی کاٹ دیا ناظرین جب جنات نے شرارت کی تو حضرت علی رضوان اللہ عنہ اپنی تلوار ذلفکار لے کر کنوے میں ادرے اور اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ شروع کر دی اس جنگ میں لا تعداد جن حضرت علی رضوان اللہ عنہ کی تلوار سے مارے گئے ناظرین روایات کے مطابق اس جنگ میں جنات کا سردار جو حضرت علی رضوان اللہ عنہ کے ہاتھوں مارے گیا تھا اس کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی رضوان اللہ عنہ جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے جس بچے کو حضرت علی رضوان اللہ عنہ نے چھوٹی عمر میں باپ کے قتل کرنے کے بعد سردار بنایا تھا اس کا نام زافر جن تھا جس کی شادی دس محرم الاحرام سن 61 ہجری کو تھی یہ وہی دن ہے جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ناظرین اس کی شادی میں جانے والا جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے میدان سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں جب نیچے اتر کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام زخموں سے جور ہیں ناظرین وہ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر فورا اپنے سردار زافر جن کے پاس گئے اور کہا اے سردار آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار جناب بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لال اور حضرت امام حسین علیہ السلام زخموں سے جور ہے اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں فوراں زافر جن اپنی جنات کی فوج کو ساتھ لے کر کربلا کے میدان میں پہنچا ناظرین زافر جن جب جنات کی فوج کو کربلا کے میدان میں لے کر پہنچا تو اس وقت قاسم بن حسین پامال ہو چکے تھے علی اکبر شہید ہو چکے تھے حضرت عباس علمدار کے بازو کلم ہو گئے چھے ماہ کے علی اصغر ابن حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اونو محمد مارے گئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام زخموں سے جور ہیں زافر جن نے رو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں کو جم کر کہا مولا تیرا غلام حاضر ہے مجھے اجازت میں اپنی فوج لے کر آیا ہوں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں زافر میں اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنوں سے نہیں مرواتا زافر جن روتے بھی رہے اور حسین ابن علیہ السلام کو شہید ہوتے بھی دیکھتے رہے ناظرین واضح رہے کہ واقعہ کربلا کے بعد زافر جن نے کئی سو سال کی زندگی پائی روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بچے قرآن مجید کی تعلیم پاتے تھے ان عالم دین کو ایک جڑی بوٹی درکار تھی جس کی خاطر تگودوں میں وہ پریشان تھے تو ان کے ایک شاگیرد نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں تو انہوں نے کہا اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے وہ چاہیے اس شاگیرد نے کہا کہ جی میں لا دیتا ہوں وہ بچہ وہ جڑی بوٹی لے آیا استاد نے حیران ہو کر بچے سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے اتنی دور سے یہ جڑی بوٹی لے کر آئے ہو جہاں یہ جڑی بوٹی موجود ہے وہاں تک پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں اور تو منٹوں میں لے آیا سچ بتا تو کون ہے تو اس بچے نے بتایا کہ میں جن ہوں مجھے میرے دادا نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے اور استاد نے اس کے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ زافر جن ناظرین ان حضرت نے زافر جن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو شاگیرد نے کہا میرے دادا زافر جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں میری خود ملاقات کبھی کبھی ان سے ہوتی ہے میرے دادا کسی سے نہیں ملتے لیکن میں بات کروں گا کچھ دنوں کے بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا زافر سے ہو گئی تو اس نے آگاہ کیا کہ دادا میرے استاد آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں پوتے کی بات کو ٹال نہ سکے اور دن مقرر کیا کہ اپنے استاد کو کہنا فلا جگہ پہ مجھے ملے شاگیرد اپنے استاد کو تیشدہ مقام پر لے آیا جب معلم نے زافر جن کو دیکھا سر میں مٹی آنکھوں میں خون اور کمر چھوکی ہوئی زافر جن کو کہا اے زافر مجھے مسائب حسین بتا بتا کربلا میں کیا ہوا بتا قاسم کو کیسے مارا گیا بتا علی اسکر کیسے شہید ہوئے علی اکبر کی جوانی کیسے لوٹی ابباس کے بازو کیسے کلم ہوئے تم تو اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہے یہ سننا تھا کہ زافر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا ناظرین واقعہ کربلا سے کئی ایسے واقعات منصوب ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بلا شبہ یزیدیت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گھرانے اور نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ظلم کے پہاڑ توڑے ان کو شہید کیا اور میدان کربلا میں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی یہ ایک عظیم واقعہ ہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بہایا ہوا ایک آنسو بھی رائے گا نہیں موسیقی موسیقی